موسیقی 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 ناظرنا چاند رات ہے اور ایدو لزا پر ہو کہانے کی پوری ٹیم ڈاکٹر فاروق سلیم آیاز امیر اور ہمارے کیمرہ من سب کی جانب سے تمام اہل وطن کو مسلمانوں کو جہاں جہاں وہ بستے ہیں ایدو لزا کے پرمسرت موقع پر بہت بہت مبارک بات ناظرین یہ مذہبی تہوار ہے جس میں مسلمان عیسار قربانی صبر کے جذبے سے سرشار ہو کر اللہ کی خوشنویدی حاصل کرنے کے لیے جانوروں کی قربانی کرتے ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام اور مسلمانوں کے جہاں یہ عبادت اور شار کا درجہ رکھتا ہے وہیں پر ملکی معیشت کو بھی جو سرگرمیاں ہوتی ہیں اس سے بہت بڑا سہارا ملتا ہے آج ہم بات کریں گے ایدو لزا کے حوالے سے جو ایکانومک ایکٹیوٹی ہوتی ہے اربوں روپے کا جو منافع ہوتا ہے اس سے ہماری ایکانومی پر کیا ایمپیکٹ پڑتا ہے پہلے سیگمنٹ پر بات کریں گے موزس پینل میرے ساتھ موجود ہے آیاز صاحب سے سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گے آیاز صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم اگر ایدو لزا کو وسیع تناظر میں دیکھیں تو ہمیں ایسار کا قربانی کا سبر کا جذبہ ملتا ہے جانوروں کو ہم خریدتے ہیں واقعی ملتا ہے اسلام کا تو میسج یہی ہے یہ تو اب ہم اس میسج کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں مطلب ہمارا جو جذبہ ایسار ہے جذبہ قربانی ہے وہ بڑھ جاتی ہے بڑھ جانی چاہیے بڑھ جانی چاہیے اسلام وہ تو یہی میسج دیتا ہے ہم اس میسج کو سمجھ نہیں پا رہے نہ کنوے کر پا رہے ہیں یہ فلا کا دین ہے خیر کا دین ہے اور قربانی کا مقصد ہی صرف یہی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب قربان کیا گیا تو اپنی سب سے پیاری چیز کو اللہ کے خوشنویدی کے لیے تو اس پر میں کہوں گی تھوڑی سے آپ بات کریں پھر ہم جو ہیں ڈاک ساب بیٹھے ہیں تو ہم ذرا ملکی معیشت پر بھی بات کریں گے کیسے سہارا ملتا ہے یہاں پہ تو وہ سارا جذبہ عیسار اور قربانی جو ہے وہ جانوروں کی تلاش میں میرا خیال ہے زیادہ وہ لگ جاتی ہے اور بہت سارے جو ہیں لوگ ان کا بالکل وہ جذبہ ہوتا ہے کیونکہ یہ سنت ہے سنت ابراہیمی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہے تو اس میں یہ چیز ہوتی ہے بڑے بڑے میرے خیال آج کل تو یہ ہے کہ بہت قیمتیں بھی ان کی بہت بڑھ گئی ہیں اور وہ چیز ہر کیا کہتے ہیں اس میں دیکھنے میں آتی ہیں اور جب یہ بھی پتہ نہیں مجھے کب سے یہ یاد ہے کہ جب ایداری ہوتی ہے تو ایک دعائی ہوتی ہے کہ جانوروں کی قیمت جو ہے بہت بڑھ گئی ہے لیکن جیسے ہم کہتے ہیں کہ افرات زر بڑھ گئی ہے لیکن دکانوں میں اور شاپنگ مالز میں آپ کو کوئی کمی خریداروں کی نظر نہیں آتی تو ہم جو دعائی دیتے رہتے ہیں کہ بکرے جو ہیں اور یہ جو ہیں بڑے مہنگے ہو گئے ہیں لیکن جو منڈیاں ہوتی ہیں ان کو آپ دیکھیں اور ان پہ جو یلگار اور جو حملہ ہوتا ہے بقول آپ کے جذبہ عیسار اور قربانی کا ظاہر کرنے کے لیے تو اس میں کبھی کوئی تھمنا نہیں ہوتا تو یہ ایک ہمارا اب جو ہے ایک ہمارے کلچر کا حصہ بن گیا ہے عید آتی ہے عید ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں مسلمان معاشرہ ہے اور ہم بہت سارے مسلمان معاشروں میں سے زیادہ مسلمان ہیں اور ان چیزوں میں ہمارا جو ہے وہ آپ کہہ لیں کمیٹمنٹ کہہ لیں یا جو ظاہری چیز ہے وہ زیادہ ہے تو ایک ہمارے اب یہ کلچر کا حصہ بنا ہوا ہے کہ عید ہے تو اس پہ ہم نے یہ قربانی کرنی ہے پھر ڈسٹریبیوٹ بھی کرنا ہے غریبوں میں بھی کرنا ہے لیکن یہ تین دن جو ہے ہم کچھ بہت سارے جو ہم جیسے کمزور لوگ ہیں گوشت کو زیادہ کھا لیتے ہیں تو اس سے اگر کچھ عیسار جو ہے جذبہ عیسار اگر گھر سے شروع کریں اور اس سے تھوڑا ساہوک کم ہو آپ کے ارادے نیک نہیں لگ رہے یا سب کل عید ہے مجھے لگ رہے آپ نے بہت پلاننگ کی ہوئی ہے میں تو صبح جو ہے انتظار میں ہوتا ہوں وہ بیٹھ جاتا ہوں اخباریں ہیں کیونکہ عادت ہے پڑھنا تو عید کے دن بھی پڑھتا ہوں پھر انتظار ہوتی ہے کہ کوئی گوشت بھیجے گا یا نہیں بھیجے گا تو دوپیر تک میں پوچھے تو میں کہیں سے آیا ہے تو ایک دو جگہ سے آ جاتا ہے تو میری عید بھی اچھی گزر جاتا ہے پشاوری کاوے کا انتظام کر لیں اور گوشت پر جتنا بھی چاہے کھا لیں وہ حضم ہو جائے گا لیکن ڈاک سب گوشت کا ایک یہ بھی ہے کہ آپ اس کو بوائل کر کے کھائیں تو اس کے وہ اثرات اس طرح نہیں رہتے جس طرح مرغن منا کے کھا رہے ہوتے ہیں مرغن کے بغیر تو گوشت کا مزہ نہیں ہے بار بیو کیو جب تک نہ کریں اور اس کے اوپر بہت ساری میری نیشن نہ ہوئی ہو تو اس کے بغیر تو مزہ نہیں آئے گا چلے یہ تو ہوگی کھانے پینے کی باتیں آپ دونوں کی اثرات کچھ نیک نہیں لگ رہے بہرحال اچھا روک صاحب آپ ہم بات کرتے ہیں کہ عیدو لزہ کا جو تہوار ہے یہ ملکی معیشت کے لئے کس طرح فائدہ مند ہو سکتا ہے دیکھیں شازیہ میرا اندازہ یہ ہے کہ لگ بک کوئی تین سو ارب سے ساڑھے تین سو ارب تک کا جو مینگنیچوٹ ہے جو حجم ہے جو اماؤنٹ ہے وہ تقریباً حلچل ایکنومک ایمپیکٹ ہی تھی ہر عید میں دس سے بیس فیصد جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے میرا اندازہ ساڑھے تین سو ارب روپائے کا ہے جس میں سے اسی فیصد جو ہے وہ قربانیوں پہ خرچ ہوتا ہے اور باقی بیس فیصد جو ہے پھر وہ ملبوسات پہ زیورات پہ جوتوں پہ عید الفطر میں آیاز صاحب بالکل آپسٹ ہوتا ہے وہاں پہ اسی فیصد جو ہے وہ کپڑوں پہ جوتوں پہ اور باقی اشیاں پہ خرچ ہوتا ہے یہاں پہ اسی فیصد جو ہے ساڑھے تین سو ارب کا اندازہ وہ بھیڑوں پہ بکروں پہ بھینسوں پہ مویشیوں میں اور کچھ اونٹ بھی کہیں جگہ قربانی دی جاتی ہے تو پاکستان میں کوئی دھائی کروڑ خاندان اس وقت بستے ہیں اس میں سے تقریباً پچاس لاکھ خاندان ایسے ہیں جو قربانی دیں گے اس سال ایکسپیکٹیڈی قربانی دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ پچاس لاکھ جانور جو ہیں وہ قربان کیے جائیں گے اس کی جو ڈریکشن ہے موسلی یہ بکرے مویشیاں مویشی جتنے بھی ہیں یہ دہی علاقوں میں پالے جاتے ہیں اور سال میں ایک دفعہ یہ دہی لوگ جو ہیں دہی علاقوں میں رہنے والے لوگ وہ ان کو شہری علاقوں میں لے کے آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تین ساڑھے تین سو ارب روپے کی منتقلی ہوگی یعنی کہ شہری لوگ جو ہیں وہ خریدیں گے اور یہ پیسہ پھر جائے گا آپ کے دہی علاقوں میں تو اس کا ایک یہ وہ ترانسفرنس آف ویلتھ آپ سمجھ لیجئے اچھا امپیکٹ سمجھ لیجئے کہ شہروں میں سے پیسہ زیادہ تر جو ہے وہ جاتا ہے گاؤں میں لیکن بکوز ہمارے ہاں قربانی جو ہے وہ منظم طریقے سے نہیں ہوتی کہا یہ جاتا ہے کہ اس میں سے ساٹھ سے ستر ارب روپے تک کی ویسٹ ہو جاتی ہے جو سامان بچ جاتا ہے جو آپ پولٹری فیڈ میں استعمال کر سکتے ہیں اب باقی جگہ پہ استعمال ہو سکتا ہے وہ ہم نہیں کر پاتے بہت سارا گوشت زائع ہو جاتا ہے تو ایک تو اس کا ایشو ہے اماؤنٹ کا کہ وہ تین ساڑھے تین سو ارب روپے کی کافی ہیفٹی اماؤنٹ ہے جو منتقل ہوتی ہے اس کی سمت ہے وہ شروع ہوتی ہے شہری علاقوں سے اور منتقل ہوتی ہے دہی علاقوں میں اور پھر اس کا یہ ویسٹ کا جو ایک ایلیمنٹ ہے اس پہ ہم کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں کہ پچھلے کتنے سالوں سے اسی طرح قربانی دی جاتی ہے اور ہم ویسٹ کو کنٹرول بلکل نہیں کرتا اس وقت ہم ایسا تیلیفن لائن پر موجود ہیں ایس جی پی آئی کے ایگزیکٹیو ڈائریکٹر عبد سلیری آوی صاحب بہت شکریہ عوی ڈاک صاحب بڑی خوبصورتی سے ایک بات کر رہے تھے کہ جتنا فائدہ ایدوالعظام ملکی معیشت کو ہوتا ہے اس میں سے تقریبا ہم سکسٹی سیونٹی پرسنٹ جو ہے وہ ویسٹ کر دیتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں واقعی پوری طرح سے ملکی معیشت پر قبوست نہیں ملتا ایدوالعظام کی جو خرید و فروقت ہوتی جانوروں کی مرکل ایک چیز جو کہ ایدوالعظام سے کچھ حد تک بہتر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا کچھ فائدہ برورل ایکانومی کو ہوتا ہے حاضر کے جو لوگ اپنے مال موشی لے کے شہری مڈیوں میں آتے ہیں ان کو اپنی لاجت سے مطابق آپ نے دیکھتے ہیں کہ وہ پورا نہیں ملتا ان کو بہت سی جگہ پہ پیسے دینے پڑتے ہیں کبھی راستے میں چھنگیوں پہ کبھی چیک پوز پہ کبھی ناکٹر کے سرٹسکیٹ کے لیے کبھی کسی چیز کے لیے تو وہ ان کو بتا دینا پڑتا ہے جگہ لیکن اس کے باوجود اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ رورل ایکانومی کی طرف جاتا ہے جو کہ آپ کو ایدوالفٹ پہ نظر نہیں آتا جب ہم دیکھتے ہیں اس گوشت کو سپیشلی جب شہری علاقوں میں جو قلبانی ہوتی ہے تو مجھے یہ دیکھ کے بڑا دکھ اور تاثب پہ رہا ہوتا ہے کہ جو کسی زمانے میں ریزرونگ لوگ ہوتے تھے اب آپ کو اس طریقے کے نئی ملتے ہیں اب آپ کو گوشت دینے والے بھی زیادہ وہ جیسے پیشہ بار گداگر ہوتے ہیں اسی طرح سے پیشہ بار گوشت لینے والے بھی آپ کو ملتے ہیں جن کے بعد بوروں میں دیروں کے حساب سے گوشت ہوئے ہیں وہ بڑا ہوتا ہے اور اگین اس پر بہت سے جو ایسے افراد شامل ہیں جو برو کالرڈ جو کہ شاید مستق ہے لیکن وہ اس طریقے سے باہر نہیں آسکتے وہ بورس مانگنے نہیں ہیمی طور پر نہیں مانگنا چاہیں گے نہیں آگے آنا چاہیں گے تو کچھ اس کا دسٹیبوشن میکنیزم جو ہے اس کا کوئی حال جو ہے وہ ہمیں دیکھنا ہوگا جیسی چیز جو کہ آنڈا ہمارے ہاں ایک چیز جو مجھے میڈیا سے سوٹ شاید تطوری سے ہو رہی ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے ایک دو چینل نے وٹس ایپ شروع کر رہے ہیں کہ جانوروں کی تصویریں جو ہے آپ اس پر وٹس ایپ کریں اور دکھائیں تو یہ جو نمود و نمائش اس میں آگئی ہے میرا خیال ہے جسے ہمیں گریت کرنا چاہیے بچے جو ہیں ان میں ساسے کمتری پیدا کرنا پلاں کا بکرا پلاں کا بین پلاں کی گائے اتنی بڑی ہماری اتنی چھوٹی وہ اتنا مہنگا دیکھیں وہ دس لاکھ کا ہمارے ابو جو ہیں وہ صرف دس ہزار یا پترہ ہزار شروع کرتے ہیں تو میں رہا کہنا اس چیز سے ہمیں ٹھوٹا سا گریت کرنا چاہیے اس کو گلیمرائز کرنے کی بجائے یا اس کو مونٹائز اس طرح سے پروجیکٹ کرنے کو بھی ہے میڈیا پہ اگر آپ قربانی کی کسی کی کوئی ہے ارادہ ہے تو اس کی اپنی نیت ہے اور وہ دن تو اپنے قداخرہ میں اس کو قربان کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں اس سے ہمیں گریت کرنا چاہیے ڈاک ساب ایک ایک اکنومکس کا سوال درہ سمجھا دیجئے کہ آج کوئی ساڑھے سات سو روپیہ کلو گوش بادار میں مل جاتا ہے آپ کو اور اگر بیس کلو کا آپ ایک بکرا لیں تو اس کا گوش جو ہے اس کی ورث تو پندرہ ہزار روپیہ ہوگی لیکن بیس کلو کا بکرا آج کل منڈی میں آپ کو تیس ہزار روپیہ سے کم کا نہیں مل رہا وہ دیکھئے اس میں جو جانور جس میں پاک پالا ہوا ہے وہ اس پہ اپنی کافز بھی نکالے گا وہ اس پہ جو میں نے کہا کہ بلڈی میں لاکر آکر بیچنے کی کافز وہ بھی نکالے گا وہ اس پہ اپنا پروفیٹ بھی لینا چاہ رہا ہوگا جو کساب کے پاس آپ گوش لیتے ہیں یا جو مختلف سپر مارکیٹ سے اگر آپ گوش لیتے ہیں وہ جو کہ بلک میں آ رہا ہوتا ہے ایک آنمی آف سپیل کے حساب سے وہ ریٹ جو ہے وہ بھی ان کو اس میں ایک کو لاؤس نہیں ہو رہا ہوتا لیکن جس بیپاری کے پاس ٹوٹل دس یا بیس یا تیس جانور ہیں اس نے اسی میں سے اپنے سارے اوگر ہے جو پورے کر رہے ہیں پورے ثان کی اس میں اس میں کاس پی نکال لی ہیں اور اسی کو اس میں اگلے ثان کی لیے انویسٹ بھی کرنا ہے میڈیا پہ ایک کمپیٹیشن شروع ہو جاتا ہے وہ بھی ہے کہ جی پچھل سال جو بکرا آپ کو بیس پچیس کا مل رہا تھا اس سال آپ کو تیس سے کم کا نہیں ملے گا پیچیس سے کم کا نہیں ملے گا اور اس میں اگر آپ منڈیوں میں جائیں تو وہاں پہ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ لوگوں نے جیسے پرپرٹی میں اپنے خریدار کھڑے کر رہے کھو ہوتے ہیں انہوں نے جانوروں کے فریدار جو پچھ سے کھڑے کر رہے کھو ہوتے ہیں آپ جا کے اس کا ریٹ پوچھتے ہیں تو وہ جو انہی کا کوئی بندہ ہے وہ آجہ بتاتا ہے نہیں جی یہ تو اٹھائیس ہزار کے آفر اس کی لگی ہے اس کی لگی ہے تو اسے صاحب سے آٹی فشتی کی سریٹ کو پرائز کو ہائٹ کیا جاتا ہے اور یقیناً جو مسلمان ہیں وہ اپنے پدا کے خوشی عابد صاحب آپ ہم ایسیت موجودی رہے گا ہمیں یہ بریک لینا اور جو پوائنٹ آپ نے ابھی اٹھایا اسی کو میں اس طرح سے بات کرنا چاہوں گی کہ یہ جو ناجائز منافع خوری ہوتی جانوروں کی اتنی زیادہ جو قیمتیں بتائی جاتی ہیں تو کیا قیمت تو بتا دی جاتی ہے مگر کیا اس سے ملکی معیشت پر کوئی مضبط اثرت پڑے گا یا نہیں اس بریک کے بعد بات کریں ویلکم بیک ناظرین اور جیسے کہ عیدالعزہ کا موقع ہے کل عیدالعزہ ہے اور یقیناً آپ لوگ خرید و فروغ میں جانوروں کی لگے ہوں گے اور بہت ساری اور بھی شاپنگ سیل نہیں ہوں گے لیکن ہمارا جو آج کا پروگرام ہے وہ اس طرح ترتیب دیا گیا کہ ہم اس کو اس اینگل سے دیکھ رہے ہیں کہ ایکانومک ایمپیکٹ کیا پڑے گا کتنا بوسٹ ملتا ہے عابد صلاحری عابد صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی جو بریک سے پہلے میں نے بات کی تھی کہ یہ جو اتنی قیمتیں بتائی جا رہی ہیں جانوروں کی اور جو آپ نے ڈاک صاحب نے بھی ابھی بتایا کہ گوشت اتنا مل جاتا ہے ساڑھے ساتھ سو کا لیکن بکرا لینے جائیں تو پچیس تیس ہزار کا بکرا ملتا ہے تو یہ جو ناجائز منافع خوری ہے تو کیا یہاں ہم یہ اس بات کو بھی یہ سچ کو بھی تسلیم کر لیں کیسے ہمیں معاشی کوئی بوسٹ ملتا ہے نہیں دیکھیں معاشی بوسٹ تو آپ کو فارمل یا انفرمن ایکانومی ملی رہا ہوتا ہے ناجائز منافع خوری جو ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے گوانیپس میکنزم جو ہے وہ آپ کو چاہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو منگیاں لگا جاتی ہیں اس کو جی ایڈمیسٹیٹرز ہیں اس پر کام کرنے چیز حضورت ہے پیسوں کی سرکولیکشن تو جان بھی ہوگی وہ فارمل ایکانومی ہو رہی ہے انفرمل ہو رہی ہے اس پر ہورڈنگ ہو رہی ہے اس پر ناجائز منافع کمائے جا رہے ہیں تو پیسے جو ہے وہ تو سرکولیشن میں آئیں گے اور سرکولیشن میں آنے سے وہ جو ڈاکٹر صاحب ابھی شروع میں تقمینہ آپ کو بتا رہے دیں وہ میں اس سے متفقیق ہوں کہ وہ اچھی پیست کے قریب جو ہے وہ جانروں کی سریتا فرات میں جو لگے گا وہ سرکولیٹ ہو رہا ہوگا اور اس کے اکنومیس امپیکٹ ٹاک کو نظر آئے گا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں سے بہت سا پیسہ ہے جو منافع ہے وہ شاید ہے جائز نہیں وہ اس کو کم ہونا چاہیے تاکہ جو سارسین ہیں جو کنزیومر ہیں ان کے رائٹ کا بھی حقوق کا بھی سیار لکھا جا سکے صرف بیٹھنے والوں کا سیز پارا منافع جو ہے منافع سے ڈاکٹر صاحب منڈیوں میں دیکھا یہ گیا ہے کہ دو فیزز آتے ہیں ایک عید سے کوئی آٹھ دس دن پہلے ہوتا ہے جس میں نمائشی جانور جو ہیں جو آپ نے پہلے بھی ذکر کیا شاید آٹھ دس لاکھ روپے کے مجھے بتایا گیا کہ ایک مسٹر پاکستان دنبا ہے لاہور میں کوئی نو سو پچانوے کیجی کا اور اس کی قیمت کوئی بارہ لاکھ روپے لگ چکی ہے صرف دو سو پچانوے اس کی قیمت ہے دنبے کی دو سو پچانوے کیلو اس کا وزن ہے اور کوئی بارہ لاکھ روپے اس کی قیمت بتائی جا رہی ہے تو یہ نمائشی جانور جو ہیں یہ لوگ پالتے بھی ہیں سپیسیفکلی اسی وجہ تھے لیکن اس کے خریدار بھی ان کو پھر آگے مل جاتے ہیں جو نمائشی جانور خریدتے ہیں اس میں کیا ایکنومک ایسپیکٹ ہے کہ آپ پچیس ازار یا تیس ازار بکرے کی جگہ آپ دس بارہ لاکھ روپے خرچ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں نمائشی جانور کے لیے جو اس طرح کے بکرے اور بین ویلٹ کی خریدتے ہیں ذرا ان کے ایسٹ اور ان کی ٹیکٹی ٹٹچ جو ہے اس کو میچ کرنا چلو کر دیں ایسٹ جو ہے وہ ان کے درائے آمدی جو ہے ان کے اکراجات پر میچ نہیں کریں گے اچھا ایک چیز جو اس دفعہ جو دیکھی جا رہی ہے کہ ڈیمانڈ جو ہے وہ تو پینتیس چالیس ازار کی جا رہی ہے لیکن جو خریدار ہے وہ بیس ازار پر بیٹھا ہوا ہے جو گیپ ہے ڈیمانڈ اور سپلائی میں جو پیسے دینے کے لیے تیار ہے اور جو پیزہ ڈیمانڈ کر رہا ہے اس میں بہت بڑا گیپ نظر آ رہا ہے مجھے اس سال جی ویقینی طور پر آ رہا ہے اس سال بھی آپ دیکھتے تو آیا ہے یہ ایک طرح کا گیپ آپ کو نظر آیا تھا اور ایسٹ سے چند گھنٹے پہلے اور سپیشلی ایسٹ والے دن بھی لوگ جو ہیں وہ پھر دنبے اور بکرے خرید رہے ہو جاتے ہیں وہ اس دن کی ریٹ ہوئے ہیں وہ کافی ہاتھ سے کم ہو جاتا ہے تو میرا کہلہ یہ وار اپ نرز ہوتی ہے بیٹھنے والوں اور بیٹھنے والوں کے دمیان تو جو اپنے احساب سے زیادہ بہتر کابو پا لیتا ہے وہ پائیڈ آفادہ ٹھیک ہے اچھا آبے صاحب آیاز صاحب سے بھی ذرا پوچھ لیتی ہیں جو آج کل جو ریٹ چلیں تو آیاز صاحب جب آپ لوگ جب دس پندرہ سال پہلے آپ لوگ کی وقت میں قربانی ہوتی تھی تو یہی پرائزز ہوتی تھی جانوروں کی اسی طرح نمود و نمائش ہوتا تھا نہیں اس لحاظ سے آج کل زیادہ ہو گیا کیونکہ معاشرے کا کچھ جو ہے بہت ساری تبدیلی آئی ہیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نمود و نمائش بہت چیزوں میں آ گئی ہے تو اس میں بھی ہے لیکن ایک جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑا مہنگا ہے بڑا مہنگا ہے کسان گیارہ مہینے تو ہر ایک کو پالتا ہے اور دیتا رہتا ہے پٹواری کو وہ دیتا ہے تھانے دار کو وہ دیتا ہے ایرگیشن میکمے کو وہ دیتا ہے ایکسائز ان ٹیکسیشن کو جب ٹریکٹر اپنا بچارہ نکالتا ہے وہ دیتا ہے آپ کی ٹریجری میں انڈیریک ٹیکسیشن جو ہے وہ کر کے سارا بوجھ ایک بچارے کو موقع ملتا ہے عید و لزہ پہ اس پہ وہ کر رہا ہے جو بارہ لاکھ دے سکتا ہے تو دے ہمارے معاشرے میں خاص کر کے پنجاب میں یہ جو ہمارے حصے میں پنجاب یہ مغربی پنجاب آئے ہیں اس پہ ویسی نمائش کا ایک شوق جو ہے ہم میں بہت ہے اور ہم کرتے ہیں یہ جو ہے ایک رورل ایکانومی کا ایک حصہ ہے کسان بچارہ جو ہے یہ چھوٹا کسان جو ہے آج کل اس کے پاس جو کیش کی چیزیں رہ گئی ہیں کراپس بھی ہیں اگریکلچر آج کل ڈپریسٹ ہے لیکن ایک چیز ہے وہ امید بانتا ہے کہ اس طفعہ میرا کچھ وہ بکرے وغیرہ جو ہیں بک جائیں گے تو ایک دن اگر کوئی میں تو کہتا ہوں شہری جو لوگ ہیں وہ ان کو زیادہ خریدنا چاہیے حالانکہ شہری اس معاملے میں بڑے سیانے ثابت ہوتے ہیں سارے کے سارے بھاگ کے نہیں جاتے جو بڑے بڑے بنگلوں والے ہوتے ہیں زیادہ وہ نہیں کرتے وہ قربانی بھی وہی کرتے ہیں کہ ایک خاص طبقہ ہے جو زیادہ اس میں جس کا وہ ریلیجس وہ آپ کہہ لیں کہ زین زیادہ ہوتا ہے وہ اس طرف زیادہ جاتے ہیں لیکن جتنے بھی ان کی قیمت ہو جو استطاعت جو رکھتا ہے خریدے سال پہلے پینتیس سال پہلے مجھے یاد ہے کہ مجھے میرے مامو لے کے جایا کرتے تھے لہور میں بکرہ خریدنے کے لیے اور وہ ان کا ایکسٹریک پرنسپل تھا کہ یہ بکرہ ہے اس کو آپ ترازو پر ٹرہا دیں اور آج کل بدار میں اگر تین سو روپے کلو ہے ساڑھے تین سو روپے کلو ہے تو آپ اس کو اس سے ضرب دے دیں یہ فارمیلا جیسے جیسے قریب آتی جاتی تھی تو پھر جو بیچنے والا ہے وہ مان جاتا تھا شروع میں وہ نہیں مانا کرتا تھا جیسے جیسے ایچ قریب آ رہے یہ مطلب آج جو دن آ گیا آج اگر آپ بکرہ خریدنے جائیں تو آپ کو شاید یہ فارمیلا آج ساڑھے ساتھ سو روپے کلو ہے تو آپ کہیں کہ بکرہ ترازو پر چڑھا دیں اور اس کے وزن سے میں ساڑھے ساتھ سو روپے ضرب دوں گا اور دوسری چیز جو مجھے یاد آتی ہے کہ وہ دانت ضرور دیکھے جاتے تھے وہ دوندہ شاید کہ ایک سال سے بڑا ہو بکرہ دو دانت اس کے ہونے ضروری ہوتے تھے یہ دو چیزیں مجھے یاد آتی ہیں ایک تو وزن کروا کے بکرہ لینا اور ایک اس کے دانت دیکھنا جو دانت سمجھ سکتا ہے وہ تو بلکل وہ دیکھے جاتے ہیں 35-40 سال پہلے کا پاکستان تو اور پاکستان تھا اس میں تو اور چیزیں تھیں اب تو بلکل معاشرہ بدل کے رہ گیا ہے اس میں بہت ساری نئی چیزیں ہیں آبیس سلائنی صاحب یہ فرمایے گا کہ یہ جو شہری علاقوں سے ویلدہی علاقوں میں منتقل ہوتی ہے تو اس سے ہماری معیشت پر کیا اثر کیا واقعی فائدہ ہوتا ہے کوئی امپیکٹ پڑتا ہے معیشت پر آجا ہوتانے کا موقع نہیں ملتا اور یہ ایک موقع ہے جس میں کہ اس کو cash in hand آتا ہے نقص رقم ملتی ہے اور اس نقص رقم کو پھر وہ آگے انویس کرتا ہے تو اور اس کے پاس یہ جو روپے کا تھوڑا سا سرکتز جب چلتا ہے سپیشلی ہمارے بارانی ایریاں میں جو ہمارے ایرگیٹڈ ایریاں ہیں یا جہاں پہ ایٹیوبرز وغیرہ ہیں وہاں تو پھر فتش کے پاسے آجاتے ہیں جو بارانی ایریاں جو لائف شاپ کے لیے مشہور ہیں یہاں پہ تو آپ کے پاس نقص رقم دیکھنے چاہیے یہی ایک اپرچونٹی ہے باقی تو بہت کم ہے کہ کسی کے پاس نقص رقم جو ہے وہ آئے دوگ صاحب آپ بھی اور آیاز صاحب بھی اس کوشش میں ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ جو ہے وہ شہریوں کا دہی علاقوں کے رہنے والوں کی طرف منتقل ہو جائے میں نے تو دوگ صاحب کو مشہور دیا شہریوں کا بھی کچھ خیال رکھیے ہم تو سوچتے ہیں کہ کسانوں کو پانی بھی فری دیا جا رہا ہے ان کو فرٹلائزر جو خاد ہے وہ بھی سبسیڈائز دی جا رہی ہے اب وہ بکروں کے حوالے سے بھی ہم سے زیادہ پیسے لے جائیں میں تو کہہ رہاں کہ بکرے بیٹھیں اور پھر دونوں پر ٹیکس لگا دیں یہ ٹیکس والا آئیڈیا مجھے پسند آیا ویڈھولڈنگ ٹیکس لگا دیں لیکن وہ تیس چالیس ہزہ روپے والے بکرے پہ تو نہ لگائیں وہ آٹھ دس لاکھ روپے والے بکرے پہ لگائیں بلکل بڑے بکرے پہ ٹیکس لیں لیکن اڈجسٹیبل بھی کر دیں وہ پھر بعد میں جب انکم ٹیکس ہے اس میں سے آپ کو نکالنے کی اجادت مل جائے یہ ہمائی اپنے صاحب سے کہتے ہیں ٹھیک ہے چلیں اب اس فلیر صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ بھی یقیناً مصروف ہوں گے ایدو لزا کے موقع پر ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک آف ہے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے ویلکم بیک ناظرین ایدو لزا کے موقع پر آج چاند رات پہ ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں اور اب یقیناً عوام جو ہوں گے وہ زیادہ تر منڈیوں کا رخ کر کیا ہوا ہوگا انہوں نے اور جو ایدو لزا کے موقع پر سب سے زیادہ جو کمپلین آتی ہے وہ یہی آتی کہ جانور بہت زیادہ مہنگے ہیں اور مہنگائی بڑھنے سے جو بکرے کی قربانی وہ کم ہو گئی یہ لوگ بڑے جانوروں کی طرف زیادہ یعنی اجتماعی قربانی کی طرف زیادہ راقب ہو رہے ہیں پہلے ہم آپ کو ذرا عوام کا موقع سناتے ہیں کہ مہنگائی کی وجہ سے وہ استطاعت نہیں رکھتے کہ بکرے کی قربانی کر سکے پہلے یہ سنتے پھر اس پر ہم ڈسکشن کریں گے انتظامات کے حوالے سے تو یہ زیرو ہے اتنا بڑا انٹرنیشنل سیٹی ہے انتظامات کوئی نہیں ہے اوورال تو تھوڑا سا کمپیریزن منڈی بہنگی ہے اس دفعہ میں تقریباً تیس چالیس زار روپے جانور کا فرق ہے کہا جے تو منڈی کے کوئی انتظامات ویسے بہتر نہیں ہے جگہ جگہ پہ کیچڑ ہے گاند ہے ریٹ کا بھی اگر دیکھا جے پچھلی دفعہ بہتر تھا اس دفعہ تھوڑا بہت آئی کیا ہوئے آرکیٹ سے گاہ کو بہت مندہ جا رہی ہے کھرچے بہت ہیں تے اسانے کھیرے وچھے لاکھ لاکھ کے کھری دکھے تے پجھتر پجھتر زار پیا اب ریٹ لگ رہی ہے جس کا منڈی انتظام ٹھیک نہیں تے اسی بڑے پریشان بیٹھے ہیں جی گاک ہے جی گاک گھومتا فٹا ہے جی گاک لیتا نہیں ہے انتظامات تو اس دفعہ بہت گندے ہیں بہت مٹی ہے بہت گھٹا ہے پچھلی دفعہ جہاں منڈی لگی تھی وہ جگہ بہت اچھی تھی یہ جگہ اتنی اچھی نہیں ہے ریٹ تو بہت تیز ہے اس دفعہ منڈی کے بہت زیادہ تیز ہے جگہ تو وہ بہتر سی ہے بہتر ہے باقی پانی دا مسئلہ ابھی جگہ تو گاک مٹھے ہی ہے منڈی تھی انتظام غلط نہیں ہے ادھر منڈی صحیح لگ دی تھی پچھلی دفعہ تو ریٹ کو تیز ہے گاک کاتے منڈی کے انتظامات کیچڑ پانی بہت زیادہ ہے راستے میں وہ جگہ صحیح تھی ہمارے حساب سے یہاں یہ بہت دور ہے اور کوئی انتظام نہیں ہے گاک کاتے ریٹ کاتے لیکن جو ابھی صورتحال ہے وہ بہت زیادہ منڈی مہنگی ہے غریب آدمی کس طرح وہ کرے گا گربانی ویسی آج منڈی آج بھی بہت تیز ہے لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں مارا نصیب جو تھا جس میں تھا مل چکا ہے ویلکم بیک ناظرین اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ عوام اس طرح کا شکوا کرتے نظر آ رہے ہیں ہم نے پچھلے سال اس سے پچھلے سال ہر سال یہی ہوتا ہے کہ جانور مہنگے سے مہنگے ہوتے چلے جاتے ہیں ڈاک صاحب یہ حال ہے ہم اس پہلے بھی سیگمنٹ پر یہ گفتگو کر رہے تھے کہ اب بکرے کو تو فوٹ کرنا بہت مشکل ہو گیا بکرے کی تصویر آپ لگا سکتے ہیں بچارہ غریب لیکن زندہ اور ویسا بکرہ تو وہ رکھ نہیں سکتا تو کیا وجہ ہے کہ بکرے کی مہنگے ہو رہے ہیں اور یہ جو گائے جو دیگر جو بڑے جانور ہیں اس کی طرف عوام زیادہ رجحان ہے دیکھیں وہ میں نے جو مسٹر پاکستان دنبے کا آپ سے ذکر کیا وہ جو صاحب جنہوں نے اس کو پالا ہے ان کو بارہ لاکھ روپے تک کی آفر لگی اور انہوں نے کہا کہ میں یہ بیچنے کے اس قیمت میں بیچنے کے لیے تیار نہیں ہوں وہ کہہ دیں کہ میں اس کی قربانی خود دوں گا بارہ لاکھ روپے میرے لیے یہ ایک دنبے گا ہے دو سو پچانوے کلو گوشت اس میں سے آپ کو ملے گا دیکھیں ایشو میرے ذہن میں یہ ہے کہ منظم قسم کی قربانی جس میں ایک تو وہ 60-70 روپے جو ہمارا ضائع ہو جاتا ہے جو گوشت ہم استعمال نہیں کر پاتے یا گوشت میں باقی چیزیں جو جانوروں کی استعمال نہیں کر پاتے اور دوسرا کہ ارگنائز سیکٹر میں اس کو کسی طرح کیا جائے اب آپ ایک بکرہ لے کے آئیں اور اپنے گھر کے سامنے کسائی کو بلائیں اور وہ والا معاملہ پرانا ہوتا چلا آ رہا ہے اور دوسرا آیا سب میں پوچھنا یہ سوچنا یہ چاہ رہا تھا میرے ذہن میں یہ آ رہی تھی کہ یہ ایزی فاؤنڈیشن والے جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ ایک بکرے کی قیمت ہم 16000 روپے فکس کرتے ہیں اور آپ اگر ڈونیشن ہمیں دے دیں تو آپ کی ایک قربانی ہو جائے گی اسی طرح وہ الخدمت ٹرسٹ والوں کے بھی بہت سارے بہت اچھی چیز ہے اگر ایسے ہو یہ تو بہت اچھی چیز ہے لیکن اس میں وہ جو چہل پہل ہوتی ہے گھر میں ایک بکرہ لینا بچوں کا وہ کرنا میں نے کہا کہ ایک وہ کلچرل بھی ایک وہ چیز ہماری بن گئی ہے سر اس کا ایک اور بھی امپیکٹ ہے اس کا یہ ہے کہ آپ جانور کو جب رکھیں گے دو تین دن یا چار دن ہفتہ دن ایک انصیت آپ کو اس سے ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کے آگے پھر آپ اس کی خوشنویدی کے لیے آپ اپنی پیاری جو جانگا ہے کھانا کے بچوں پہ بہت بھاری گزرتا ہے وہ دو تین دن میں اتنا اس کے وہ کر دیتے ہیں اسے کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں چارہ وہ دے رہے ہوتے ہیں اور پھر اس کا وہ قربانی کا وہ ہے وہ ایک تھوڑی سی سر میری بچیوں پر بڑا اس کا اثر ہوا جب پہلی دفعہ انہوں نے قربانی دے گی تو انہوں نے کچھ عرصے تک گوشت کھانا چھوڑ دیا ہاں کیونکہ انہوں نے وہ سارا دیکھا ہوگا وہ پہلے وہ اچھا ہے سب یہی جانور آپ کو عام دنوں میں ملے گا دس بارہ ہزار میں وجہ کیا ہے کہ عید قربان پہ دوسرے ملکوں میں دیکھیں وہاں پہ مسلمانوں کا کوئی بھی مذہبی تہواروں چیزیں کم ہو جاتی سی لگا دی جاتی ہیں لیکن ہمارے ہاں ڈبل پرائزز ہو جاتی ہیں نہیں آئی تنک یہاں پہ وہ ڈیمانڈ اتنی ہو جاتی ہے اور لوگوں کی وہ اتنا وہ ہوتا ہے وہ چاہت ہوتی ہے کہ ہم یہ کریں اور بالکل ہر عید پہ آپ اخباروں میں پڑھتے ہوں گے جب کچھ دن رہ جاتے ہیں کہ اس دفعہ وہ سیل اتنا نہیں ہو رہا مندہ ہو گیا ہے کیونکہ قیمتیں بہت بڑھ گئی ہیں لیکن ہوتا پھر نہیں ہے آخری دنوں میں آکے وہ رشت جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے اور ہم وہ سب کچھ وہ چیز کرتے ہیں لیکن ایک چیز ہے اس میں ویسٹ بہت ہے اور جیسے وہ ہمارے وہ ایکسپرٹ بتا رہے تھے یہ جو ہے کہ آپس میں گوشت بانٹنا آپ نے ان کو دے دیا یا انہوں نے اور دے دیا جو مخیر حضرات ہیں ان کو دینے کی ضرورتی نہیں ہے لیکن وہ ہوتا ہے اور پھر وہ دو تین دن خوب گوشت کھایا جاتا ہے سر اس کا کوئی اصول ہے کہ آپ اتنا پورشن جو ہے وہ اپنے رشتداروں دوستوں کو دیتے ہیں کچھ حصہ آپ نے ایک حصہ غریبوں میں ایک رشتداروں میں اور ایک آپ اپنا لیکن جو آپ کا اپنا ہوتا ہے ہمارے ہیں تو اپنا زیادہ رکھ لیا جاتا ہے تو اپنا رکھنے کے بجائے آپ اس کو ڈسٹیبیوٹ کر سکتے ہیں وہ ایک تہائی ہے آپ کا اپنا اور ایک تہائی آپ نے دوستوں میں بانت سکتے ہیں ایک تہائی جو ہے وہ غریب لوگوں کو جانا ضروری لیکن سر اس کی اتنا سارا گوشت اگر ایک ہی دن میں آپ کارٹ ڈالتے ہیں پھر ہمارے پاس کوئی ریفریجریشن کے انتظامات نہیں ہے کہ اس کو پریزرف کر کے رکھا جائے بہت ساری بڑی امانٹ اس میں ضائع ہو جاتی ہے ایک اور چیز جو ہوتی ہے جس طریقے سے ہم قربانی کرتے ہیں قربانی گھر کے سامنے کی اور اس کا جو گند ہے وہ گلی میں ہی ہم پھینک دیتے ہیں اور یہ بچارہ جو ہمارے مینسپل سروسز جو ہیں وہ ویسی انڈر پریشر ہوتے ہیں پورا صحیح کام وہ نوملی کر نہیں سکتے لیکن ان خاص کر کے عید قربان کے موقع پہ وہ اتنا انڈر پریشر ہوتے ہیں کیونکہ شہریوں سے یہ بھی ہوتی ہے کہ گند نہ ہو گند نہ ہو لیکن گند اتنا پھیل جاتا ہے کہ وہ بچارے جو کام از کم جو مینسپل کومیٹی والے ہوتے ہیں تین دن تو وہ لگے رہتے ہیں اور ہم صحیح نہیں کر پاتے کیونکہ یہ ہمارے جو روش ہے وہاں پہ تکبیر پڑھ کے سامنی کار دیا وہ تو کار دیا لیکن جو اس کا افل ہے جو اس کے انتنیاں ہیں وہیں پہ کر دیا اور کئی دفعہ مطلب تھوڑی سی اگر مینسپل سروسز نہیں بھی ہیں تو کچھ آپ تھوڑا سا تگو دو کر کے تاکہ آپ اس کی ڈسپوزلی ٹھیک کر سکیں وہ ہم نہیں کرتے ہیں سر بہت سارے مسلم ممالک میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر کے سامنے کسی چیز کو اس طرح قربان کر دیں سلوٹر ہاؤسز بنایا جاتے ہیں وہاں پہ آپ اپنی قربانی جا کے لے کے جائیں اس طرح آپ نے جیسے کہا کہ گند بھی بہت پھیلتا ہے صحت کے لیے بھی خراب ہو سکتا ہے بہت سارے مسلم ممالک میں ایک اور چیز ہوتی ہے وہ جو ریس ہو جاتی ہے کھالوں کی کئی جو ہیں کئی تو بڑے حقتار ہوتے ہیں لیکن بہت سارے جنہیں ہم کہتے ہیں کہ اس قسم کی تنظیمیں ہیں وہ بھی اپنے کیمپس وہ لگائے ہوتے ہیں کیونکہ اس سے بہت پیسہ آتا ہے جو کھالوں کی وجہ سے بہت ہے تو وہ ایک سیاسی جماعتوں میں تو نہیں پر مذہبی جماعتوں میں یا مذہبی تنظیموں میں یہ بہرحال ایک وہ دوڑ ہو جاتی ہے وہ کیمپس لگاتے ہیں کہ ہماری طرف زیادہ سے زیادہ کھالے آئیں وہ تو اور ملک میں تھا کراچی میں کوئی اس قسم کی کمپیٹیشن کی اجازت بیشتر علاقوں میں نہیں تھی وہاں تو کھالیں دینی ہوتی تھی تو ایک ہی جماعت کو آپ دے سکتے تھے وہ اب تھوڑی تبدیلی وہ تھوڑا اس پہ کنٹرول ہو گیا ہے نہیں تو پہلے جو ہے زیادہ بیشتر علاقوں میں سوائے لیاری میں نہیں تھا اور نہیں تھا پر بیشتر علاقوں میں ایک ہی تنظیم کو ایک ہی جگہ آپ کھال دے سکتے ہیں کراچی میں سنا ہے کہ ریجسٹریشن کی کوئی ریکوائرمنٹ لگا دی ہے اگر آپ اس بزنس میں ہیں اگر آپ کھالیں اکٹھی کرنا چاہ رہے ہیں تو پہلے آپ کو کسی حکومتی ادارے کے پاس ریجسٹر ہونا پڑے گا جو آپ کی بات ہے کہ ایدی فاؤنڈیشن اور ایسیو تنظیمیں ہیں اس سے بہتر جو ہے کوئی مستحق نہیں ہے کھالوں کا یا اگر آپ نے وہ ڈونیٹ کرنا ہے اس کے عوض اور وہ آپ کی قربانی پوری ہو جاتی ہے تو وہ اس سے اچھا کوئی طریقہ نہیں ہے سر آپ تو بہت ساری آن لائن سرویسز ہیں آپ آن لائن ٹرانسفر کروا سکتے ہیں اپنے اکاؤنٹ میں ان کے اکاؤنٹ پر اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اجتماعی قربانی یا آپ کا ایک بکرے کا حساب انہیں جو رکھا ہوا اس کو پورا کرتے ہیں ناظرین ایدوالعظہ کا موقع ہے ایک میسے صرف یہ دینا چاہتے ہیں اس بات کرنے اس ساری ڈسکشن کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایدوالعظہ عصار اور قربانی کا نام تو ہے اس کو سمجھنا چاہیے اور اس کو سمجھتے ہوئے اپنے سے نیچے والے لوگوں کے خوشیوں میں شامل ہونا چاہیے جو گوشت آپ لوگ کے گھر ہے وہ اپنے فریج میں نہ رکھیں بلکہ وہ لوگ جو سارا سال گوشت نہیں کھا سکتے ان کے گھر بجوائیں بہرحال بریک لیں گے ناظرین بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ کرکٹ کا جو ون ڈے میں ہے جنازہ نکلتا بنا نظر آ رہا ہے پاکستان کے اتنی بری پرفارمنس ہے کہ وہ رینگنگ پر نوے نمبر پر چلا گیا ہے اور آگے جو ہے اگر اس کی پرفارمنس اچھی نہیں رہی آگے ون ڈے سیریز میں وہ آرٹوئر رینگنگ پر نہیں آیا تو وہ ورلڈ کپ سے باہر ہو سکتا ہے اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پر خوش آمدد ناظرین اور آئی سی سی نے او ڈی سی کی ایک نئی رینگنگ جو ہے وہ جاری کر دی ہے اور جس میں پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ مزید بدترین سطح پر پہنچ گئی ہے اور نوے رینگنگ پر پاکستان اس وقت سچائنڈ کر رہا ہے آنے والے ون ڈے سیریز کے لیے جو اگلا سیریز ہونے والا ہے یو اے ای میں ویسٹ انڈیز کے ساتھ اس میں اس کو بہت اچھی پرفارمنس کھانی ہوگی ورنہ ورلڈ کپ سے جو ون ڈے کا ہونے والا ہے اس سے پاکستان باہر بھی جا سکتا ہے عبدالقادر صابق رکیٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالقادر صاحب یہ فرمائیے گا کھاکول اکیڈمی میں ان کی ٹریننگ کی گئی ہے پوش اپس انہوں نے لگا لیے سلوٹ انہوں نے کر لیا وہ صرف ایک میٹ جیتنے کے لیے تھا جو سیریز انہوں نے دو دو سے جیتی تھی مطلب میں سمجھتا ہوں پہلے جو ٹیسٹ مائٹ جو تھے اس ٹیسٹ مائٹ سے پہلے وہ انہوں نے دیتا ہوا تھا تو انہوں نے ایک منگ صرف بری کھلی ہے جس کی وجہ سے وہ ٹیسٹ مائٹ آر گیا اگر انہوں نے ایک منگ وہ اچھی کھیل جاتا اور ٹری ون ہو جانا تھا یہ ٹیسٹ مائٹ کے اندر بھی تو یہ تو اللہ نے کرن کیا کہ ہم وہ لیول برابر کر گئے اور ٹیسٹ کے اندر ہماری عزت رہ گئی تو باقی رہی بات کے جو آپ نے بولا کہ کارکول اور ریزرودر یہ وہ ٹرکٹ کی اپنی ایکسرسائز ہوتی ہے ٹرکٹ کی اپنی ایک محنت ہوتی ہے اس پہ کونسنٹریٹ کرنا چاہیے باقی آپ جمانہ کیونکہ چینج ہو گیا تو جو بھی آپ کوئی بندہ کرتا نیا تو اس کو شاید بڑا اپنی ایکسرسائز کر جاتا لیکن ایسا اثر ہی ہے بولی بلڈی کی اپنی ایکسرسائز ہے اکتی کی فوٹوبر کی اپنی ہے یہ وہ اپنی اپنی ہوتی ہے عبدالقارد صاحب یہ فرمائی کہ ابھی کچھ دن پہلے ہم نے سنا تھا کہ وہ ٹیسٹ میچز میں ہم نمبر ون آ رہے تھے اب اچانک ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ نعی نائن ث نمبر پہ چلے گئے ہیں وہ ویسٹ انڈیز بھی ہم سے آگئے ہیں ویسٹ انڈیز بھی ہم سے آگئے ہیں میں تو留客ینور، بات یہ ہے ایک بات یہ ہے اگروں ہو سکتا ہے کہ میں پہتا طور پر اپنے چر کوئی سب آنکھ سب آنکھ نفسیں سب آنکھ سب آنکھ آنکھ سب آنکھن موسیقی 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 تو اس کو پتہ ہے کہ میں سوٹی پلے رہے ہیں اوپن جو اوپر آکے زمبابی کے خلاف انہوں نے سوٹیو کر کر آکے تو یہ جو بندر بھانٹ ہے یہ جو دوٹری سسٹم ہے مطلب یہ ہے کہ جو چاہے پاکستان ریچڈ بورد جب تک انصاف اس آئیڈی ایس کے ساتھ سامنی کرے گا پاکستان کی کرکٹ جو ہے انٹرنیشنل لیول سے ہونیت ہوتی رہے گا عبدالقال صاحب یہ فرمائی ہے کہ چالیس سال ہو گئے جو پہلا ورلڈ کپ تھا ہم چالیس سال سے حصہ لے رہے ہیں کیا واقعی ہماری پارٹیسپیشن جو نیکس ورلڈ کپ میں وہ خطرے میں ہے بالکل خطرے میں ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں خطرے سے بھی بہت بڑا خطرہ جس کو کہا ہے چوتا خطرہ ہوتا ہے چار سو چالیس بہت چوتا ہے اس سے بھی بڑا خطرہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان آگے انہوں نے اپنا اوٹیجے سے بھی پھیلنا ہے اگر آپ کسی وجہ سے بھی کیونکہ یوئی سے پاکستان کو ایج ہوگا اگر آپ کے ڈیجیوٹ بھی جاتے ہیں اگر سے آگے پھر آپ کو ایسیلیا چکرے گا یا ورلڈ کچھتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر دیکھو بلکل کنسنٹریشن نہیں آئی کہ ہماری ایک ٹیم نمبر نو پہ ہے اور ایک ٹیم نمبر سات کے اٹی ٹوئنٹی بھی ہماری ساتھ وے نمبر کی ٹیم ہے اور یہ اپنا ہمارے دوگروں جو ہیں وہ اپنا وانڈے ادھر ہو رہا تھا تو وانڈے دیکھنے کے لیے چلے گئے پھر واپس آگے اپنا دنیس ٹیس ماتچس سے دیکھ کے تو واپس آگے پھر وانڈے شروع ہو رہا پھر دوبارہ چلے گئے اسی طرح سیٹی صاحب ادھر چلے گئے اسی طرح زبان صاحب چلے گئے وہ بھائی کرکٹ بورڈ کے کتنے بندے یہ سب کچھ کام چھوڑ گئے بندے دیکھو نا ابھی کارنہ کمیٹی نے بنایا بلایا تھا پاکستان خیزر بورڈ کو وہ جو جو جب گیا تو اس کے پاس ان کے والات کے جوابات نہیں تھے اور شہر یار صاحب جو ہے وہ انگلینڈ چلے گئے تھے وہ انگلینڈ ان کے پاس تائم ہے کمی کمیٹی جو سب سے سپریم باڈی ہے اس کے سامنے وہ پیشنی ہوئے اچھا عبدالقاتہ اب یہ فرمائیے کہ عزر علی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ گیارہ میچز ان کی کپتانی میں کھیلے گئے ہیں اس میں سے سات میچز ہم ہار گئے تھے کس کی کپتانی میں عزر علی صاحب ہاں میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھو عزر علی کی تو ونڈے میں جگہ نہیں بنتی کپتان تو بڑی دور کی بات ہے آپ کے پاس ایک ریگی میں اس بندہ موجود ہے سرفراز اس کو کپتان بنائے جو چیمپٹین کی طرح کھیلتا ہے جو فائٹر ہے جو تین بھی لڑواتا ہے خود بھی لڑتا ہے یہ ایک بندہ آپ کے پاس موجود ہے آپ کو تو کوئی دیکھنے کی ضرورتی نہیں ہے اس کا نام علاوہ دیکھیں نا مورگن جو ہے وہ ونڈے کا بھی کیپٹن ہے ٹھیک ہے عبدالقادر صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا آیا صاحب اب کرکٹ کا تو یہ حال ہو گیا آپ کرکٹ چھوک سے دیکھتے تھے نہیں دیکھیں ہم ایک اور زمانے کی تھی جب فضل محمود اور کاردار اور وہ بلکل زمانہ ہی اور تھا آپ تو یہ مزاک پان گیا ہے لیکن آپ عید کی بات کر رہے ہیں یہ موقع ہے کہ سپیشل دعا مانگی جائے کرکٹ ٹیم کے لیے اور تو کوئی یہاں پہ کچھ ان کے نام پہ بھی کچھ قربانی کریں کچھ اور تو لگتا نہیں ہے دیکھیں جس قسم کی باتیں ہم وہ کر رہے تھے کہ زد اور انا اور ایسے اور ایسے ایسے یہ تو مطلب ایک پتہ نہیں کیا قومی سکینڈل بھی نہیں رہا قومی جوکے کے بن گیا ہے ہماری کرکٹ سر اگر رینکنگ دیکھیں تو ویسٹ انڈیز کے نائنٹی فور پوائنٹس آ رہے ہیں اور وہ ایرث رینک ہے ہم اس سے بھی پیچھے ہیں ہمارے پاس شہرسی پوائنٹس ہیں اس وقت چلیں ایدو لزا کا موقع ہے ڈاک صاحب آپ بھی اور آیاز امیر صاحب آپ بھی جب نماز پڑھے تو نماز پڑھ کے اجتماعی دعا ضرور کیجئے گا کہ ہماری جو کرکٹ جو کہ آخری ہچکیاں لے رہی ہیں وہ ون ڈے سیریز میں بہتر پرفارمنس دیں کیونکہ انگلینڈ میں 2019 کا میچ ہونے والا ہے کہیں اس سے باہر نہ ہو جائے شازیہ خان کو اس پروگرام سے اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد موسیقی